بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد تمام کافلے واپس اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں اظہر خان عباسی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ کامیاب کافلے کے ساتھ واپس آ گئے ہیں اور ہم تمام کارکنان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کوڈ ڈی جی کی قریب حسین آباد گاؤں میں بھائیوں سے فری میں پلوٹ نہ دلوالے پر مسمات آئیشہ صدیق طاہرہ لگاری پر شوہر نظیر احمد لگاری نے بدترین تشدد کا نشانہ بنا کر گھر سے باہر دھکے دے کر نکال دیا کوڈ ڈی جی کے قریب حسین آباد کی رہواسی مسمات آئیشہ صدیق طاہرہ لگاری اپنے اوپر ہوئے ظلم کی خلاف میڈیا آفس پہنچ گئی ہے اور میڈیا کے سامنے بتایا کہ کچھ مہینے پہلے میرے شوہر کو میرے بھائیوں کا پلوٹ پسند آ گیا اور مجھے کہا کہ وہ اپلوٹ کسی صورت بھی مجھے چاہیے جب میں نے انکار کیا تو مجھ پر بدترین تشدد کیا خبر شامل کرتے ہیں احمد پر شرکیہ سے رویل نیوز کے تحصیل ریپورٹر ملک محمد جشان کی ریپورٹ کے مطابق احمد پر شرکیہ دی سمارٹ سکول کے ڈائریکٹر سید راشد وقاس بخاری کا خاتین ٹیچر سے جنسی حراسمنٹ اور بدتمیزی سمیتے جالی ویڈیو بنا کر بلیک میل کرنے کا سلسلہ تھم نہ سکا ہے تفصیلات کے مطابق شہری غلام اکبر خان نے میڈیا کو بتاتے ہوئے بتایا ہے کہ انصاف کے لیے آواز بلند کرنے کے لیے بابال جان بن گیا ہے اور اس کا کہنا تھا کہ دی سمارٹ سکول کا ڈائریکٹر سید راشد وقاس بخاری مختلف ذرائع سے ان کو بلیک میل کر رہا ہے خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے روائل نیوز کے ڈسٹرک ریپورٹر محمد بن سومرو کی ریپورٹ کے مطابق میرپور ماتھیلو داد لگاری کے نواہی قوم منشی موچارو مہر کے مکینوں نے ماری پیٹرولیم کمپنی کی انتظامیہ کی جالب سے ذریعی ارازی کی ادم ادائی کی اور زمین میں زہری لاپانی چھوڑنے کے خلاف احتجاج کیا ہے داد لگاری کے نواہی قوم منشی موچارو مہر کے رہائشی حاجی اللہ واریو مہر ازکر علی مہر پرویز احمد محمد بدھل مہر وقار علی اور دیگر نے اپنے معصوم بچوں کے ہمراہ احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ماری پیٹرولیم کمپنی کے کوئی نمبر بارہ میں ذریعی ارازی کا کوئی معافظہ نہیں ملا چمال پور سے آپ کو بتا رہے ہیں روائل نیوز چینل کے آفیس پر فائرنگ کے واقعے کی سخت الفاظ میں پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں اور مجرموں کی جمال پور سینئر صحافی بانی پریس کلپ جمال پور نے کہا کہ لاہور کے علاقے گارڈن ڈاؤن نائنٹی فائف ٹی کو پلاغ روائل نیوز ٹی وی چینل کے ہیڈ آفیس پر نام علم افراد کی جانب سے کی گئی فائرنگ کی بھربور الفاظ میں پرزور الفاظ میں مضمت کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں کہ ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے بہاری سے آپ کو بتا رہے ہیں راو محمد سحیل رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے ہیں ولی میں کہہ تمام فرید جوائل لینڈ میں کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں فرید جوائل لینڈ میں کیا گیا ہے اور اس موقع پر دوستو اہل علاقہ نے کسی اتداد میں شرکت کی اور مبارک باتی ویہاری کے نوجوان راو محمد سحیل شادی کے بندھن میں بند گئے ہیں اس موقع پر شادی کی تقریب میں دوستو کی شرکت اور تقریب کو دوستو کی شرکت نے چارچاند لگا دیے خبر شامل کرتے ہیں میرپور ماتھیلو سے روائل لیوز گھوٹکی کے ڈسٹرک ریپورٹر محمد امین زمرو کی ریپورٹ کے مطابق میرپور ماتھیلو آئی بی اے کے تینتیس سے انتالیس نمبروں کے امیدواروں کا میرپور ماتھیلو پریس کلپ کے واہر آفر ارڈنا ملنے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ میرپور ماتھیلو میں آئی بی اے ٹیسٹ میں تین تینتیس سے انتالیس نمبر حاصل کرنے والے طلبانیں بشیر کلور اور نمان کولاچی ابزل کولاچی علی جان بزدار خالد خسین کلور اور شیر جان چھجن اور دیگر کی قیادت میں ڈی ایچ کیو پریس کلپ کے اصاب نے احتجاجی مظاہرہ کی اور نارے بازی کی بننو سے آپ کو بتا رہے ہیں پریس کلپ کے صحافیوں کا روائل نیوز کے دفتر پر کی گئی فائرنگ کے خلاف شدید الفاظ میں مضمت آج نیوز آپ کو بتا رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے اسفندی آرخان اور نیو نیوز کے نمائندے رفت اللہ قریشی نے روائل نیوز کے ہیڈ آفیس پر حملے کے شدید الفاظ میں مضمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس طرح کے حملوں سے حق کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا میڈیا ہاؤز پر اس طرح کے حملے ایک بزدلانہ فیل ہے جو گزشتہ روز حملہ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے یہ دراصل ازادی صحافت پر جو ہے یہ ایک طرف ایک طرح کی گرفت لگانا ہے اس کو باننا ہے کوئی ازادی اظہار رائق جو ہے وہ نہیں کر سکتا اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اس طرح نہیں ہونا چاہیے ہم انتہائی شدید الفاظ میں اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس طرح ہم حکومت وقت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جن جو افراد بھی ان عملے میں ملوث ہوں تو ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے چیچا وطنی صاحب کو بتا رہے ہیں کرائیم رپورٹر خالد حسین روائل نیوز ایس ٹی چیچا وطنی معروف بزنسمن مرزا جاوید اقبال مغل اونر وکٹوریا سیٹی مغل ڈیری فارم نے وکٹوریا ہاؤزنگ سوسائٹی کا آج بقائدہ افتتح کیا جس کے مہمان خصوصی سابق ایمین چہدی محمد فیل جٹ وفاقی پارلیوانی سیکیٹری رانہ شاہد خان سابق کانسلر اور سینر زہابی مرزا سہیل حبیب مغل چہدی ناصر تفیل جٹ سابق کانسلر تھے خبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے سابق ملازم زلہ کانسل سید امتیاز احمد محروم کے بیٹے سید اسمان شاہ کو سترہ کے تحت زلہ کانسل میں ملازمت مل گئی ہے تفصیلات کے مطابق دیکٹی کمیشنر پاک پتن سید آصف حسین شاہ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چیف اوفیس زلہ کانسل محمد جعوید اسلم میڈم فائزہ حاشمی سید زلفقار علی شاہ اور حافظ محمد زبیر سید اسرار حسین شاہ پر مشتمل کمیٹی زلہ کانسل نے میرٹ کی بنیاد پر سابق ملازم زلہ کانسل سید امتیاز احمد شاہ مرہوم کے بیٹے سید عثمان علی شاہ کو زلہ کانسل پاک پتن میں مستقل ملازمت کے آرڈر دیئے چیچا وطنی سے ریپورٹ کر رہے ہیں کرائم ریپورٹر خالد حسین وائل نیوز ایچ چیچا وطنی کے موکے پر جان بہاق ہو گیا تو مسافر زکنی گاریوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئیں خبر شامل کرتے ہیں خانپورٹ سے کرائم ریپورٹر شاکر حسین گھریل ناچا کی بیوی نے خاوند کے چہرے پر تضاب پھینک دیا شکیلہ نام عورت نے خاوند غلام مصطفہ پر تضاب کی بوتل اور ڈیل دی اور تضاب سے غلام مصطفہ کی بنائی ختم ہو گئی خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی بیورو چیف داد لگاری سے ملاقات ٹرائبر ایلیا کے عوام کے بارے میں سردیوں میں گورنمنٹ کی طرف سے امداد کرنے کے بارے میٹنگ ہوئی میں نے ڈی سی صاحب کو گھا کیا کہ لوگ اس ٹائم بے یار و مددکار شدید سردی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں لوگوں کو امداد فراہم کی جائے وزیراعلا پنجاب شکایت سیل زلا سیال کورٹ چیئرمنٹ میار رفیق کی قیادت میں کارکران کا کافلہ پنڈی مارچ میں شرکت کے لئے روانہ ہوا اور اس موقع پر میار رفیق نے کہا کہ آخری دم تک خان کے لئے لڑیں گے اور مریں گے روائل نیوز کے لاہور آپس پر حملے کے خلاف چک جھمرا کے صحافیوں نے پریس کلاب جھمرا کے سامنے احتجاج کیا اور نارے لگائے اور حکومت وقت سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کیا چاہے اور انہیں سزا دلوائی چاہے ریپورٹ کر رہے ہیں جھمرا سے وقاز بیک ازادی صحافت اور حق سچ کی آواز بلند کرنے سے روکا جاتا ہے ہم اس کی برپور مضمت کرتے ہیں اور ہم حکومت وقت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صحافیوں کو ازادی حق کا پورا موقع دیا جائے اور کسی کی صحافی کی آواز کو دبانے کی کوشش نہ کی جائے اور جن لوگوں نے رائل نیوز پہ حملہ کیا ہے ان کو فوری گرفتار کر کے کیفرے کردار تک پہنچا جائے میڈیا حسوس پر حملہ یا صحافیوں پر شہدد یا صحافیوں کا قطر عام یہ سب ازادی صحافت پر حملہ ہے اور ازادی صحافت پر حملہ نہ کبھی منظور تھا نہ کبھی منظور ہے اور نہ ہی ہم اس کو قابل قبول سمجھتے ہیں میں جمہرہ پریس کلاب کی نمائنگی کرتے ہوئے اپنے عداروں پر اعتماد بھی کرتا ہوں اور امید بھی کرتا ہوں کہ جلد جو ایسے اناثر ہیں ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو کیفرے کردار تک بنچائے جائے گا ہم جمہرہ پریس کلاب کے جترے میں میمران ہم رائل نیوز پر حملہ کرنے کی برپور مضمت کرتے ہیں اور سیکیورٹی عداروں سے برپور مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں اناثر کو سامنے لے کر آئے توبہ ٹیکس انڈسٹرک ریپورٹر رانا محمد سلیم کی ریپورٹ کے مطابق دکھ انسانیت کی بے لوز خدمت عبادت کا درجہ رکھتی ہے اور اللہ تعالی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے ان خیالات کا اظہار معروف آئی سرجن ڈاکٹر محمد اکرم اور چوہدری محمد فاروق رسول نے چک نمبر 408 خواہی ڈال کر گیا خبر شامل کرتے ہیں منچن آباد سے ہمارے نمائند محمد اکبال کی ریپورٹ کے مطابق منچن آباد کے نواہی گاؤں منڈی پورا بہت سر افراد نے 40 سالہ پرانی راہ بزر پر قبضہ کر لیا ہے جس سے گاؤں کے پندرہ سے زائد گھرانوں کے افراد اپنے گھروں میں محسوس ہو رہ گئے ہیں بعض افراد نے گلی کو دونوں اطراف کو خاردار جھاریوں سے بند کر دیا سبزیاں کاش کر دی اور اہل دہیا کیا احتجاج گلی کو کھلوانے کا مطالبہ کیا گیا خبر شامل کرتے ہیں ڈیپٹی پیورو چیپ داد لگاری بارے میں میٹنگ ہوئی اور میں نے کمانڈر صاحب کو اگاہ کیا کہ لوگ اس ٹائم بیار و مددکار شدید سردی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے کمیشنر لاہور محمد آمیر جان کا سندس فاؤنڈیشن شادمان کا دورہ کمیشنر لاہور کو صدر سندس فاؤنڈیشن یاسین خان ڈائریکٹر اور معروف لیجنڈ اداکار اور سواجی کارکن خالد آباس ڈار نے خوش آمدید کہا کمیشنر لاہور محمد آمیر جان نے تھیلسیمیا کے مریض بچوں کی آیادت کی اور تہائف بھی تقسیم کی اس موقع پر سی او ایم سید علی عباس بخاری اسسسٹن کمیشن مورڈل ٹاؤن ابراہیم رباب بھی موجود تھے مزید جانتے ہیں جو حضر نوید کمر کی اس ریپورٹ میں ہمیں سب موجود ہیں شادمان سندر فانڈریشن پر جہاں پر کمیشنر لخور کی جانب سے آج تھیلسیمیا کے خون کی حدیعہ تھیلسیمیا اور سندر فانڈیشن کا آپ کے علم میں سندر فانڈیشن تقریباً پچھے سے تیس سال سے اپنے یہ انسانی خدمت کا خیر انجام دے رہی ہے اور تقریباً سات ہزار پیشنٹ کو پنجاب میں ٹریٹمنٹ پروائیڈ کر رہی ہے آج وزٹ کے دوران میں نے تمام چیزیں دیکھی ہیں ماشاءاللہ بہت ہائی سٹینڈرڈ انتہائی اپڈیٹڈ کوالٹی کا ایکوپنٹ استعمال میں آ رہا ہے بہت اچھے ایسو پیز ان پلیس ہیں اور بہت ہی پڑی لکھئے لوگ ان کے پاس کام کر رہے ہیں باہر کے گریجویٹس ہیں امریکن گریجویٹس ہیں اور وہ یہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں بچوں سے ملاقات کی ہے پیشنٹ سے ملاقات کی ہے یہ ایک صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن اس کے ساتھ خیال رکھنا ہمارا فرض بھی ہے میری تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ خیال رکھیں خاص طور پہ ان بیماریوں کے حوالے سے تھیلسیمیا پروینشن جو ہے یہ بہت امپورٹن چیز ہے جو اس کے حوالے سے اپنے مالج کے ساتھ رابطہ رکھیں اس کو کیسے اپنی فیملی میں پروینٹ کرنا ہے اگر آپ کے فیملی میں کوئی تھیلسیمیا کا پیشنٹ ہے خدا نہ خاصتہ ایک تو بات یہ ہے کہ اس میں کوئی اللہ خیر کرے گھبرانے کی بات نہیں ہے اس کا مکمل علاج ہونگے اپنا جو آپریشن کریں گے آج کمیشنر صاحب کا ادھر ویزیٹ سائن کی حوصلہ آفزائی کرنے کے لیے اور ان کے فیسیلیٹیز چیک کرنے کے لیے تو اس حوالے سے ہم کا کہنا تھا کہ تھلسیمیہ کا علاج پاکستان میں موجود ہے خبر شامل کرتے ہیں باغو کے شہر لاہور سے مہکپا اکسائز کی جانب سے موٹر مالکان کو ایک بار پھر ہارڈ شپ کیسز پر دو ماہ کے لیے محلت مزید جانتے ہیں ڈریکٹر اکسائز ریجن سی افتخار احمد بھلی کے ساتھ چیپ ریپورٹر رویلی اس حشام بڑ کی اس خصوصی گفت گو میں جی بلکل اس وقت میں ساتھ مجود ہیں ڈریکٹر ریجن سی موٹر برانچ افتخار احمد بھلی صاحب ان سے جانتے ہیں جو میک میک سائنس کے جانب سے موٹر دیفکلی جانب بھلی بھلی مالک جہاں نہیں ملا ڈیس بھلی سی ریکار نہیں ہو سکتا مالک پہنچ نہیں پہنچ روی تیس بھلی تو اسی کو مدی نظر رکھتے ہوئے اس کی جو بیومیٹرک سیلر کی اس کو بیوا پیا گیا گیا البتہ جو سیلر کی پرسیزر کی ہے وہ ضرور اور دوسری بات آپ یہ بھی بتائیں کہ اس کا اپنا ہارڈ شیف کا پروسیس کیا ہے ہارڈ شیف کی پروسیس جو شروع میں جب پیمنٹ رکھا ہے وہ تو سیم ہے جیسے پہلے تھا لیکن اس میں جب سیلر کی بیومیٹرک ہو جانی ہے پرسیزر کی چاہیئے پرسیزر ہو جانی ایسے کارڈر کریں گے جو اس کو ڈکلیئر کریں گے یہ ہارڈ شیف میں آت ہے ڈائریکٹر اکسائز ریجنسی افتحار احمد بلی صاحب کا بتانا کہ ہارڈ شیپ کیسز کے بیعہ پر موٹر مالکان کو رلیب دیا گیا وہ افیڈیو دے گے باقی پروسیس کمپلیٹ کروا گے اپنی گھڑی اپنے نام پر آسانی سے کروائیں گے کیمروی ٹیم کے ساتھ شام وزیرا سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائند احسان اللہ گجر کی ریپورٹ کے مطابق وزیرا بات کے معروف سنتکار حافظ سلیم کیسر نصیر محمد عثمان اور محمد منکٹلی اسوسییشن مہمان خصوصی تھے خبر شامل کرتے ہیں کسور سے جہاں شہر میں ڈینگ کی خطرناک حد تک پھیل چکا ہے آپ کو بتا رہے ہیں زلی انتظامیہ ہوش کے ناکھن لے زلی انتظامیہ نئی گاریوں کی خریداری کر کے فضول خرچیاں کرنے کی بچائے مچھر مار سپری خرید بنانا ہوگا ان کے حالات کسور اور گردنواہ میں ڈینگی وبا کے خطرناک حد تک پھیلاؤ سے پیدا ہونے والی صورتحال پر زلی انتظامیہ کی غفلت اور لاپرواہی سے تاندہ کر انجمن اتاجران اور سیول سوسائیٹی کی کال پر اہتجاجی مظاہرے سے مقررین نے خطاب کے دوران کیا اب ذکر کرتے ہے پھول نگر کا ہمارے نمائند اکیل خان کی ریپورٹ کے مطابق گیس لوڈ شیڈنگ نے عبام کو بھوکا رہنے پر مجبور کر دیا تفصیلات کے مطابق پھول نگر جمبر میں گیس برائے نام آ رہی ہے سبت فاتر اور سکول جانے والے بچے بھوکے یا پھر چائے پر گزارہ کرنے پر مجبور ہیں تو پہر کو بھی گیس آنے کا نام نہیں لیتی رویل نیوز سے فیل وقت اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے رویل نیوز